ہلو اسلام علیکم جی وآلیکم السلام کون صاحبہ کہاں سے جی میں ہندرہ بہت سے مسئلت بات کر رہا ہوں آپ کو مولانا صاحب کو بہت بہت سلام ہو جی وآلیکم السلام ہم سوپن کے لئے جاتے ہیں کوئی بھی باہر جاتے ہیں جن سے ہی سامنے رہتے ہیں کوئی چیز لینا کرنا ہے چہرہ تو کھلا رہتا ہے تو اس سے مطلب ہم لوگ کو کیا گناہ ہوگا کیا کیسے مطلب جسم کی نماز تو نہیں ہے کیا ہے اس کا کیسے کرنا بتاتے ہیں آپ کو بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کے انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب جانے گا ہے باہر آپ جا رہے ہیں تو شریعت اسلامیہ نے اجازت دی ہے کہ ضرورت کے تحت خاتون باہر جا سکتی ہے سعی بخاری میں حدیث شریف ہے قد اذینا لکنن ان تخرجن لی حوائدی کنن اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے کہ تم اپنی ضرورت کے تحت باہر جا سکتی ہوں لیکن باہر جائیں تو کیسے جائیں اللہ تبارک و تعالی نے اس کے لئے اصول بتلا دیا اور اس میں استثناء نہیں رکھا حتیٰ کہ اپنے حبیب پاک سے خطاب کیا تو یہ نہیں فرمایا کہ مسلمان عورتوں سے کہہ دی دیئے فرمایا قلی ازبادک اپنی بیبیوں سے بھی فرمائیے و بناتک اپنی صاحبزادیوں سے بھی فرمائیے ونیسائی المؤمنین اور مومنوں کی عورتوں سے بھی فرما دی دیئے تو قرآن کی اس اسلوب سے آپ دیکھئے اللہ نے یہ اسلوب ظاہر کر کے امت کو یہ حبیب کی تعلیم دی حبیب کی امت کو کہ دیکھو جو پردے کا حکم میں دیگر خواتین کو دے رہا ہوں وہ حکم میں اپنے حبیب پاک کی صاحبزادیوں اور ان کی بیویوں کو بھی عطا فرما رہا ہوں تو گویا اس میں کیا ہے اس میں کوئی قید و بند نہیں ہے یہ ان کے لئے کوئی غیر ضروری بوجھ نہیں ہے بلکہ ان کی عزت و عبرو کے تحفظ اور بقا کے لئے یہ حکم دیا جا رہا ہے تو لہذا باہر ضرور کی طرح جائیں تو ان کو یہی کرنا ہے کہ وہ اپنے چہرے کو بھی مستور رکھیں چہرے پر بھی نقاب اوڑھیں صحیح حدیث شریف ہے سنن ابو دعوت شریف میں عام حالتوں میں تو آپ تصور بھی نہیں کر سکتے وہاں احرام کی حالت میں جہاں ایسا لباس پہننا ہے عورتوں کو کہ جو چہرے کو نہ لگنے پائے یعنی کپڑا چہرے سے لگنا نہیں چاہیے عورتوں کا احرام کیا ہے عورت کا احرام اس کے چہرے میں ہے لیکن اس کے باوجود سنن ابو دعوت میں حدیث مبارک ہے ازواج متحرات رضی اللہ عنہن اجمعین جب حج کے لئے جا رہی تھی وضحن محرمات ہم احرام میں تھی تو بیان کرتی ہے کہ اگر کوئی اجنبی لوگ وہاں سے ہمارے پاس سے گزرتے تو ہم کیا کرتی تھی بیان کرتی ہے سدلت احدانا جلبابہا من رأسیہ علا وجہیہ ہم میں سے ہر کوئی اپنی اوڑنی کو سر پر سے کھیج کر چہرے پر ڈالیا کرتی تھی کیوں اس لئے کہ اجنبی وہاں سے گزر رہے حالت کونسی ہے احرام کی حالت ہے جا کہا رہی ہے مکہ مکرمہ جا رہی ہے حج کے لئے جا رہی ہے معیت میں کس کی ہے رسول کریم علیہ السلام کی معیت میں ہے رفاقت میں ہے آپ سوچیں تو سہی اتنے پاکیزہ جذبات کے ساتھ سفر مقدس ہو رہا ہے گزرنے والے بھی ظاہر ہیں کہ ان کی نگاہیں بھی کوئی غلط انداز سے اس کا جائزہ لینے والی نہیں تھی مگر امت کی دختران کو پیغام دینا مقصود تھا کہ ازواج متحرات کی پاکیزگی مشلمہ ہے اور اس دور کے مسلمانوں کی بھی حیاء مسلم ہے اس کے باوجود اتنے مقدس سفر میں بھی انہوں نے چہرے کو اجنبیوں سے چھپایا ہے تو عام عورتوں کو دنیوی اعتبار سے دیگر کاموں کے لئے باہر جانا پڑے تو کیسے ان کو اجازت مل سکتی ہے یہ ایک واضح بات ہے اس پر جتنی بھی موشیگافیاں کریں گے بنیادی نکتہ کھل کے جو سامنے آئے گا وہ یہی ہے کہ چہرہ چھپانا عورت کی عزت و عظمت کی حفاظت کا ذریعہ آئے چہرے میں اللہ پاک نے وہ کشش کی صلاحیت اور قوت رکھی ہے اور اس میں اس کی آنکھیں بھی ہیں ناکھ بھی ہیں مو بھی ہیں دہن بھی ہیں رخصار بھی ہیں پورے بدن کے لئے وہ عکاسی کرنے والا ہوتا ہے اس کی وجہ سے پورے جت بدن کے ہر ہر عزو کا وہ جائزہ لے سکتا ہے اس لئے اس کی حیاء کو ملحوظ رکھتے ہوئے اللہ پاک نے یہ حکام شادیر فرما ہے تو لہٰذا باہر نکلے بھی تو چہرے کو کھلا نہیں رکھ سکتی ہے